موسیقی 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 ہم نے اس کے بنائے ہوئے جو کہ باہروں مالک میں دیکھے تھے وہ یہاں پہ بھی ہم نے بنا لیے گئے اور اس کے ساتھ ساتھ علشبہ ہے اور وہ پاکستان چیمپئن ہے اور علشبہ کا تعلق جو ہے کہاں سے کراچی سے علشبہ کا تعلق جو ہے وہ کراچی سے کراچی سے اور پی ایف چپٹر میں وہ بچی پڑتی ہے ٹھیک ہے اور ان کے والد صاحب جو ہیں بہت ہی مشہور ہیں کے پیٹے کے میں ہوتے ہیں ارشاد حیدر نام ہے ان کا اور کامران اشرف جو علمپیان ہے ہوکی کے وہ ان کے سٹوڈنٹ ہے معاشرت سے پورا خاندانی اسپورٹ سے ہے تو سمجھتے ہیں کہ اس گیم میں چارمنگ ہے پاکستان کے اندر جی اس گیم میں چارمنگ ہے اور اس گیم کو ہم پرموشن کی طرف لے کے جا رہے ہیں اور اس کا بہت اچھا ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے دیکھیں آپ نے چیمپینشپ دیکھی ہوں گی تو اس میں کوئی ایسا بچہ نہیں ہوگا جو چار سال کا بچہ پاٹسپیٹ کر رہا ہو چیل لیڈنگ واحد گیم ایسا ہے جس میں چار سال کا بھی بچہ پاٹسپیٹ کر رہا ہے پانچ سال کا بھی کر رہا ہے اور پورا بیس سال کے پچیس سال کے بچے بھی اس میں پاٹسپیٹ کر رہے ہیں لڑکی اور لڑکی ہیں اچھا جیمناسٹک بھی آپ کھیلتے رہے ہیں اس کے بھی آپ نے کافی میڈل سے لے کر آئے ہیں تو کیا کہیں گے جیمناسٹک سے اس کو کس طرح مناشبت کرتے ہیں آپ دیکھیں جو بچہ جب بچہ جمناسٹک کرے گا جب بچی جمناسٹک کرے گی وہ ہی چیل لیڈنگ کر پائے گا ریزن یہ ہے کہ جمناسٹک اور چیل لیڈنگ یہ دونوں بہن بھائی ہیں جیسے کہ فوٹ بال ہے اس کے ساتھ ساتھ فوٹ سال ہے تو ساری وہی ایکسسائزز ہیں بٹ یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے کیونکہ یہ سارا ہاتھوں پہ اٹھانا ہے بیلنس کرنا ہے بچوں کو در بھی بہت ہوتا ہے گرنے کا پھر ساتھ ساتھ اس کے لیے اٹھا ٹائم چار کوچس چاہی ہیں ایک بندہ کرا رہا ہوتا ہے دو بندے ساتھ ہیلپر ہوتے ہیں کہ ان کیس اگر ڈیس بیلنس ہو تو وہ کوچس جو یہ کہتے ہیں جو ہیلپر ہوتے ہیں وہ کیا اس پہ باقادر طور پر ٹریننگ لے کر مہا پر کھڑے ہوتے ہیں جی بلکل وہ ہیلپر نہیں ہیں وہ کوچس ہی ہوتے ہیں ہمارے ہی صحیح ہمارے ساتھ کے وہ کوچس ہی ہوتے ہیں تاکہ وہ سیفٹی پوائنٹ آف یوٹ سے کھڑے رہے ہیں اور میٹس کے اوپر کرا رہے ہوتے ہیں اچھا اس کو کتنا عرصہ ہو گیا پاکستان میں کھیل کھیلتے ہوئے اس کو تقریباً پچھلے تین دو آزار انیس میں 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 نے پارٹ لیا ٹھیک ہے کوریا میں اس کے بعد سے اس کو چیل ہیڈنگ کو پاکستان میں جانا نہیں جاتا تھا تو الحمدللہ اس کو چیل ہیڈنگ کو کرا کرا گئے اس کی سٹنڈنگ کرا کرا گئی یہ اتنا فیمس ہے 23 مارچ کو ہمیں لکی ون میں بھی بلایا گیا تھا چیل ہیڈنگ کے حوالے سے ابھی کل بھی ہمارا پروگرام میں شاید لکی ون کو کوئی پانچ سال ہونے والے ہیں تو اس کے اوپر پروگرام میں دونہوں نے بڑا انسس کیا ہے کہ آپ لوگ آئیں اور اسے کرائیں اور باقیدہ انہوں نے سرٹیفیکیٹس وغیرہ بھی ہمارے مزر صاحب اس گیم میں میں دیکھتا ہوں کہ کم سے کم جو ہے چودہ پندرہ سال اور چار سال سے لے کے پندرہ سال تک کے بچے بچیاں جو ہے زیادہ اس کو جو ہے ایکٹیف کرتی ہوئے نظر آتی ہیں جی اصل میں یہ گیم جو ہے بچپن سے کرایا جاتا ہے اگر آپ چینیز کو دیکھیں وہ ان کا جو بچے ہوتے ہیں آٹھ مہینے کا جو بچہ ہوتا ہے سات مہینے کا تو وہ ان کو ہنگنگ کر دیتے ہیں ان کو لٹکا دیتے ہیں ان کے سپلٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس ایج میں بچہ فلیکسبل ہو جاتا ہے بچیاں بچے فلیکسبل ہو جاتے ہیں اس ویے سے اس گیم کو چھوٹی ایج سے کرایا جاتا ہے تاکہ اس کی باڈی فلیکسبل ہو جائے پاور آ جائے اور بچپن میں آپ کو پتہ ڈر بھی نہیں ہوتا ہے اچھا مزر صاحب ہے آپ نے کہا کہ پانچ چیمپنشپ آپ کروا چکے ہیں تو پہلی جب چیمپنشپ کروائی تھی آپ کہہ رہے ہیں کہ دو آزار انیس سے اس کی شروعات ہم نے پاکستان کے اندر کی تو جب آپ نے پہلی چیمپنشپ کروائی تو اس وقت کتنے بچے بچیاں تھی ہیں آپ کے پاس اور جب لاسٹ آپ نے چیمپنشپ کروائی ہے تو اس میں کتنی تعداد میں آگئے بہت ہی مشکل ہوئی ہے چیل ایڈنگ کو انٹریوز کرانے میں دو آزار انیس سے ایک تو لوگوں کا جو چیل ایڈنگ کو لے کے یہاں پاکستان میں کیونکہ سپورٹس بہت ہی اس لیول کے نہیں ہے جیسے انٹرنیشنل ہی ہوتے ہیں تو چیل ایڈنگ کو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کرکٹ میں دیکھا ہو وہ پوم پوم کے ساتھ ہلا رہی ہیں بہت ہی چیل ایڈنگ بہت ہی چیل ایڈنگ کے آٹھ ہی ونٹ ہے اس کے اندر جو ہم لوگ کراتے ہیں وہ گروپ اسٹنٹس کراتے ہیں اور پارٹنر اسٹنٹس کراتے ہیں لڑکیاں لڑکیوں کو کرا رہی ہوتے ہیں تو جب ہم نے پہلی چیمپینشپ کرائی تھی تو اس میں ہمارے پاس مشکل سے ایک علشبہ تھی ایک بریرہ تھی مطلب آٹھ سے دس پلیئر تھے ہمارے پاس لڑکیوں کے اندر اور تین سے چار کوچس تھے ہمارے پاس بٹ ابھی الحمدللہ ہم نے اتنا کام کیا کہ ابھی کے پی کے میں بلوچستان میں پنجاب میں اور صبح سندھ میں صبح سندھ میں بہت زیادہ اس کی وہ ہے کیونکہ میں یہاں صبح سندھ سے ہوں تو یہاں بہت زیادہ بیننے سے تو ابھی الحمدللہ تقریبا ہمارے ٹوٹل پلیئر ملا کے کوئی ساڑھے تین چار سو پلیئر ساڑھے تین چار سو پلیئر سے پورے پاکستان سے نکل کر اس کے سامنے آ رہے ہیں مزر صاحب آپ نے تھوڑی سی بات کی کے پی کے کی اس وقت کے پی کے سے جو ہے بہت زیادہ کھلاڑی نکل کر سامنے آ رہے ہیں تو چیئر لیڈنگ کے لیے کتنے پلیئرز ہیں آپ نے وہاں سے نکالے چیئر لیڈنگ کے پی کے میں بہت اچھا سسٹم یہ ہے کہ دیکھیں وہاں کی ڈائیٹ اچھی ہے پنجاب کی ڈائیٹ اچھی ہے اور وہ لوگوں کے پاس ٹائم بھی ہوتا ہے ہمارے ہاں زیادہ پبلک کے پاس یہاں موڈرن ہیں تو ٹائم نہیں ہوتا ہے واک کے لیے بھی بڑے مشکل سے نکلتے ہیں تو وہاں پر جو ہمارے جمناسٹک سے لوگ ہیں وہی لوگ جو ہیں ہمارے چیئر لیڈنگ کرا رہے ہیں اور وہاں پر تقریباً ہمارے پاس کوئی ایک سو پچیس اور سو کے قریب ہمارے پاس پلیئے ہیں اچھا آپ نے ڈائیٹ کی بات کی کھلاریوں کی تو اس کیمز کے اندر کتنا ویٹ کی بھی کوئی کیٹیگری ہوتی ہے جی بالکل ویٹ کی کیٹیگری ہوتی ہے جو لیفٹر جو ہوتے ہیں وہ تھوڑا سا مطلب ہیوی ٹائپ ہو جاتے ہیں اس کی ویٹ ٹریننگ ایسی ہے ٹھیک ہے کیونکہ ایک ہاتھ پہ ایک بچی اٹھانا اٹس ایمپوسیبل لوگ دیکھتے ہیں تو وہ بلیف کریں وہ حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسے گیم ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے کس طرح سے یہی میسیج میں اپنے نیشن کو دینے چاہتا ہوں کہ آپ لوگ سپورٹس کی طرف پلیز آئیں اور سپورٹس کریں سپورٹس بہت ضروری ہے ڈائیٹ کی رہی بات جو جمناس ہوتا ہے تو وہ اور چین لیڈر ہوتا ہے وہ اپنی ڈائیٹ کا بڑا خیال رکھتے ہیں پورٹین لیتے ہیں جتنا بھی ہو سیئے کہ آئرن لیا جاتا ہے اور آئلی ان کو نہیں دیا جاتا جیسے پراتھے ہو گئے ہمارے ہاں سمو سے ہو گئے آلو پکوڑے اس طرح ہاں کی چیزیں جو ہے ان کو تھوڑا سا گریز کرتے ہیں اچھا آپ نے اسکولز کی سطح پہ بھی کام کیا اب کتنے اسکول شروع میں کتنے اسکول آئے اور اب کتنے اسکول آپ کے پاس ہے اس میں کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ یہ ٹورنمنٹ منقیت کرائیں انٹر اسکول تو اس میں ہم جو ہے شامل ہو جاتے ہیں کتنے چین لیڈنگ کا شوق ہے اسکولوں کے اندر بھی جی پہلے تو بڑی مشکل ہوئی اس گیم کو پرموڈ کرنے کے لیے مطلب اسکولوں کو بلایا گیا تو وہ آتے رہے گورنمنٹ اسکول بھی پرائیوٹ اسکول بھی اب یہ ہے کہ الحمدللہ دی ایسٹر اسکول ہے ابھی ان کی لاسٹ ٹائم پہ چیمپین ٹیم ہوئی ہے ڈے کیئر اسکول ہے چیمپین ہوئی ہے کراچی گرامر کے کافی بچے ہیں جنہوں نے انڈیویجوال میڈل لیے امریکن اسکول تھا بیٹش آور سکول تھے تو یہ سارے سکول آئے تھے جنہوں نے پارٹ لیا اور ڈی سی ٹیو کی ٹیم ہے لیاری میں کرن فاؤنڈیشن انہوں نے بھی کافی اچھا پرفارم کیا تو انہوں نے پوسیشنٹ لیے تو تقریبا ہمارے پاس جو کراچی میں ابھی پچیس سے تیس اسکول ہیں جو کہ چیل ایڈنگ کو اوپر اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں پچیس تیس اسکول کی بات کر رہے ہیں آپ جہاں پر ٹریننگ کرواتے ہیں اس کا تو حال ہی خستہ حال ہے نیشنل کوچنگ سینٹر تو کس طرح آپ وہاں پر ٹریننگ کرواتے ہیں بچوں کو بچیوں کو دیکھیں ہمارے پاس تو الحمدللہ انٹرنیشنل میٹ ہیں جیسے میں نے آپ سے بات کی تو ہم اس انٹرنیشنل میٹ کے اوپر ہی چیل ایڈنگ کرا رہے ہوتے ہیں اور جمناسٹکس ادھر کرا رہے ہوتے ہیں تو چیل ایڈنگ کی خاصیت یہ ہے کہ جیسے جمناسٹکس میں بہت سارا ایکوپمنٹ چاہیے ہوتا ہے اس کے اندر کوئی خاص ایکوپمنٹ نہیں چاہیے تو وہ میٹس چاہیے ہوتے ہیں سیفٹی پرپر سے وہ ہمارے بات الحمدللہ ہے جب رہے آپ نے چیمپینشپ میں حصہ لیا تھا سیکنڈ آئی تھی چیمپین بنی ہے تو کتنا مزہ آیا تھا اس گیب میں آپ کو بہت جو ساتھی کھلاڑی تھی اس سے کتنا مقابلہ کیا آپ نے تھوڑا سا تھوڑا سا انہوں نے مقابلہ کیا تھا مظہر صاحب ہے تو یقینا جو مقابلے ہوتے وہ اہمیت کے حامل ہوتے چاہے وہ فرس آئے یا سیکنڈ آئے تو یقینا مظہر صاحب جو خاص کر آپ دیکھ رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ چار سال سے لے کے دس سال تک کے بچوں کو بچوں کو بہت زیادہ سکانے پر توجہ آپ کی جانی بھی مرکوز ہے سندھ جو اسپورٹ بورڈ ہے وہ کیا کردار ادا کر رہا ہے آپ لوگوں کے ساتھ سندھ سپورٹ بورڈ اور سندھ اولمپک سے ہماری ایفلیشن ہے اور سندھ سپورٹ بورڈ سے ہماری ایفلیشن چل بھی رہی ہے ابھی ایفلیکیشن ہم نے دی ہوئی ہے تو انقریب جو ہے وہ بھی ہمیں مدلہ ایفلیٹ کر لیں گے کیونکہ نائنگی میں چل رہا ہے اور بڑی سپورٹ کی ہے مدلی راجبود صاحب نے انہوں نے ایفلیٹ کیا ہے ساری تمام میری ورلڈ چیمپنشپ کی چیزیں دیکھتے ہوئے ساری چیزیں پچھلے دو سال سے ہم بڑی کوشش کر رہے تھے تو ماشاءاللہ سے اب یہ کہ ہم سندھ اولمپک سے ریکنائز ہیں اور ساتھ ساتھ سندھ سپورٹ بورڈ سے بھی ہمارا پروسس میں ہے اچھا پروسس چل رہا ہے سندھ سپورٹ بورڈ سے بھی مختلف ایسیویشن ہم دیکھتے ہیں کہ ہر جو گیمز کی بنتی دکھائی دیدی اس میں بھی کوئی ایسا ہے نہیں ابھی تک تو اس میں نہیں ہے اور کیونکہ دیکھیں بڑا ٹیکنیکل گیم ہے لوگ کوشش تو کرتے ہیں کہ جی بھی پیللر باڈی بنا لیں یا کچھ کر لیں بڑ کر نہیں سکتے ریزن یہ ہے کہ آپ پورے پاکستان میں دیکھ لیں اور میں اس بات کو چیلنج دیتا ہوں کہ جو سٹنٹنگ میں کرا رہا ہوں اس لیول کے میرے پاس یہ بچیاں ہیں اگر کسی کے پاس ہوں تو پلیز وہ میرے سامنے آئے اور اس گیم کو اور پرموٹ کریں اور مجھے بتائیں کہ بھئی میرے علاوہ بھی کوئی اور پاکستان میں میرے کوچز سے ہٹ کر جو میرے پاس ہے اچھا آپ کے پاس کتنی کوچز کام کر رہے ہیں تقریبا ہمارے پاس بیس کوچز ہیں جو وہ مختلف اسکولوں میں جاتے ہیں جیسے بیکن ہاؤزے سٹی اسکول ہے اوریجن اسکول ہے جمناسکس بھی کراتے ہیں چیل ہیڈنگ بھی کراتے ہیں تو تقریبا اٹھارہ سے بیس کوچز ہیں ہمارے پاس اٹھارہ سے بیس کوچز بھی ہیں مختلف آپ نے بڑے اسکولوں کے نام بھی لے لیے کوئی گورنمنٹ اسکول کے بھی بچے کی طرف آپ کی توجہ ہے گورنمنٹ اسکول کی طرف بلکل توجہ ہے ہماری جو ٹرجڈار ہیں ہرا ہیں تو ہماری پوری کوشش ہے کہ ان کو گورنمنٹ کالیج کے اندر اسکول کے اندر بھیجا جائے مس نیاب ہیں وہ الفہ میں ہوتی ہیں تو یہ سارے ملکے ایک ہم نے ٹریننگ سیشن اور ایک ورکشوپ گورنمنٹ اسکولوں میں کرنی ہے میں یہی لانجریہ پہ رہتا ہوں وہ سامنے جو پارک ہے میری کوشش یہ ہے کہ میں وہاں فری افکرس ٹریننگ دوں چیل ہیڈنگ کی جمناسکس کی تاکہ بچے بچوں کے طرف کھیلنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے ٹھیک ہے انکریز کریں گے تو پبلک نہیں آئے گی تھوڑی سے بات انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے کہلے ہیں مظر صاحب جس طرح پارک ذکر کر رہے ہیں اگر یہ گیمز پارکوں کی سطح پر چلا گیا پارکوں میں ہونا شروع ہو جائے تو سمجھتے ہیں کیونکہ وہاں پر والدائیں کی بہت بڑی تعداد اپنے بچوں کو لے کر آتی تو ان کا انٹرس زیادہ بڑھے گا اس چیز کے لیے جی بلکل ہماری یہی کوشش ہے کہ جتنے بھی پارک ہیں اپنے جو ان کے فور ایکمپل بلدیا ٹاؤن تو اس بلدیا ٹاؤن میں ہمارے پر کوچس موجود ہیں اس پارکوں میں جائیں اور وہ ٹریننگ وہ کریں لیکن ریزن ہی ہوتا ہے کہ پارک ہمیں وہ سپورٹ کریں ہمارے میٹرس وغیرہ رکھنے کے لیے ظاہر سی بات ہمیں روم چاہیے آپ کو بتا ہے پھر اگر ایسے کھلے چھوڑ دیں تو وہ ہر کوئی یوز کرے گا تو اس کی ایک کٹیگری ہوگی تین دن کلاس ہوگی یا چھ دن کلاس ہوگی یہ ٹائمنگ ہوگی اور فری آف کاسٹ آپ کریں فری آف کاسٹ مزر صاحب کہہ رہے ہیں کہ مختلف پارکوں کے اندر میں ٹریننگ کروانے کیلئے تیار ہوں اور ان کو اگر گورنمنٹ سپورٹ مزید اور کر دے تو یقین ہے اس کل کو اور مزید جو ہے پروان چڑھانے کیلئے بھرپور کوشش کرتے دکھائی دیں گے اس وقت بریک کیلئے کہا جا رہا ہے بریک سے واپس آتے ہیں تو گفتگو کو مزید جاری رکھتے ہیں وقفے سے پہلے جس طرح مزر صاحب کہہ رہے تھے کہ پارکنگ میں جو ہے نا اگر یہ پارک کے اندر یہ چیز منقید ہو اس گیم کو تو وہاں پر والدین کی بڑی تعداد موجود ہوتی ہے جو اس گیم کو انٹرسٹ لے کر اپنے بچوں کو زیادہ بھیج سکتے ہیں اب پھر بریرہ سے بات کرتے ہیں بریرہ آپ چل لیڈنگ کرتی ہو گھومتی ہو تو ڈر اور خوف نہیں لگتا کوچز آپ کو کیا سپورٹ کرتے ہیں اس وقت مجھے اپنے کوچ پر بھروسہ ہے کتنا بھروسہ آپ کے کوچ پر بہت اچھا کوچ پر بہت زیادہ بھروسہ ہے مزر صاحب ہے تو انہوں نے تو کوچ کی تعریف کر دی اگر کوچ سکھانے والا نہ ہو تو پھر تو اس میں بہت زیادہ ہم دیکھتے ہیں کہ انجری کا خششہ ہے جی جی بلکل بریرہ نے بڑی اچھی بات کہی کہ ہم ٹرین جو کوچز ہیں ہم ان کے ہاتھ میں ہی بچے دیتے ہیں اچھا سے یہ پچھلے تین سال سے ٹریننگ کر رہی ہے اس چیز کی اور بہت کونفیڈنس ہے اور اب تو کیا خیال ہے آپ کو جب آپ ہاتھ پہ کھڑا ہوتی ہیں تو ڈر لگتا ہے آپ کو بتائیں بلکل بھی نہیں کیوں ڈر نہیں لگتا کیونکہ اپنے کوچ میں بھروسہ ہے ہر بات کوچ کو بڑا سپورٹ کر دی یہ مزر صاحب ہے تھوڑی تی بات ہم لیاری کے حوالے سے پلیئرز کی کلے ہیں کیا ہے وہاں کی صورتحال کھلاڑیوں کی لیاری کے لیاری کے بہت اچھے پلیئرز ہیں ہمارے پاس استاد برکت کا کلب ہے لیاری میں اور وہاں پر جمناسٹکسی ٹریننگ دی جاتی ہے اور ساتھ ساتھ چیل لیڈنگ کی ٹریننگ دی جاتی ہے تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے لیاری میں بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے ہم وہاں جاتے ہیں اور ان کو چیل لیڈنگ کی کوشنگ سے بھی وابستہ کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ جو اس کے ٹیکنیکل چیزیں وہ بھی ہم اسے گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں تو ان فیوچر ہماری کوشش ہے کہ ہم چھوٹی سی چیمپینشپ لیاری میں اچھے آپ کہہ رہے ہیں کہ چیمپینشپ ہم لیاری میں بھی کرانے کا ارادہ ہے تو آج اس وقت پاکستان کے اندر کتنی اکیڈمی اس ٹریننگ کی کام کر رہی ہے تقریب اگر آپ پورے پاکستان میں دیکھیں تو اس کی تقریباً اکیڈمی کی اور کلپس کی بات کریں تو تقریب پچاس سے ساٹھ کلپ ہوں گے ٹھیک ہے کیونکہ زیادہ سی بات ہے ابھی آہستہ آہستہ یہ گین ہو رہا ہے تو اسی طرح سے ہمارا ہی سارا سسٹم چل رہا ہے اور بہت اچھا اس پہ آؤٹپوٹ آ رہا ہے اس کا آؤٹپوٹ بہت زیادہ اچھا آ رہا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری جانب اگر سپورٹ آپ لوگوں کو حاصل نہ ہو جس طرح آپ ذکر کر رہے ہیں سپورٹ بورڈ آپ کو سپورٹ کر رہا ہے پاکستان اولمپک آپ کو سپورٹ کر رہی ہے تو آنے والے وقتوں اگر نہ ہو یہ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر گیم یا ٹرنمنٹ کرانے کے لیے سپانسر کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے ہم اگر ماضی میں بھی چلے جائیں تو بہت سے گیم اس کے وجہ سے نیشلی سطح پر چلے گئے اگر ہم قومی کھیل ہاکی کی بات کریں آج اسے سپانسر آسل نہیں ہو رہا ہے تو وہ کھیل کہاں پر موجود ہیں ہمارے سامنے دیگر کھیل کی اگر بات کریں بڑے پلیئر زمنیں بنائیں اور پھر مختلف ڈپارٹمنٹ بند ہونے سے کلاریوں کو بہت زیادہ نقصان ہوا تو آپ لوگوں کو کتنا سپانسر بھی سپورٹ کرتا ہے دیکھیں اگر آپ یو ایس اے کی بات کریں جب آرومالک کی بات کریں وہاں جب آپ سپورٹس کے نام لیتے نا تو وہ لوگ بہت خوش ہوتے ہیں ایسا میں ابھی وائلڈ چیمپنشپ میں تھا تو اس میں تقریباً پانچ سے دس ہزار ایتلیٹ تھا آپ سوچیں کہ مطلب اتنا زیادہ ایتلیٹ اور وہ ویل ارگنائز تھے ہر چیز ویل ارگنائز تھے اس کا ریزن کہ اگر وہ بول دے بھئی ہم سپورٹس کی چیمپنشپ قرارہ ہیں جتنی بھی بڑی بڑی برینڈز ہیں ٹھیک ہے وہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں وہ سپانسر کے لیے جاتے ہیں فوراں ہی ان کو سپانسر مل جاتا ہے تو میری یہاں پر ریکویسٹ ہے جتنی بھی برینڈز ہیں ہمارے پاکستان میں تو وہ ان سے ایک بس یہ چھوٹی سی ریکویسٹ ہے آپ جی سپورٹس کو سپانسر دیں ان کو ایزی کریں سپانسر دیں ساتھ ساتھ سنی سپورٹ بورڈ ہے پاکستان سپورٹ بورڈ ہے وہ بھی دیتے ہیں لیکن دیکھیں مہنگائی ہو گئی ہے آپ دیکھیں کہ پیٹرول کہاں سے کہاں تک جا رہا ہے اور ہر چیز مہنگائی ہو رہی ہے اور سپورٹس تو ہے ہی مہنگا ٹھیک ہے آپ ایک سپورٹس کار خرید لیں اس کے لئے آپ کو پتہ نہیں ہزاروں روپے کا پیٹرول ڈلوانا پڑے گا اور آپ ایک نورمل کار خرید لیں اس میں تھوڑا سا آپ کو پیٹرول ڈلوانا پڑے گا اسی طرح سے سپورٹس مہن ہیں سپورٹس مہن ہیں ان کو ڈائیٹ بھی چاہیے اور ان کے خرچے بہت ہیں تو یہ ہمارے جتنے بھی برینڈ سے ہیں ان کو یہ سمجھنا چاہیے اور سپورٹ کرنا چاہیے میرا یہ ریکویسٹ ہے ان سے اچھا ریکویسٹ ہے آپ کی برینڈ سے بھی اور اسپانسر لانے والوں سے بھی جس طرح ایتلیٹس کی آپ نے بات کی تو ہمارے پاس نیشنل کوچنگ سینٹر موجود ہے اس پہ سمجھتے ہیں کہ ایتلیٹس سے بنانے کیلئے جگہ صحیح ہے یا حکومت کو چاہیے کہ اس پہ اب جو ٹریک خراب ہو چکے ہیں کام ہو رہا ہے ماشنل سے بہت اچھا کام ہو رہا ہے ٹینڈر بھی پاس ہو چکا ہے تو ان قریب یہ جو مجھے کھوڑی بہتی معلومات ہیں تو یہ ٹریک وغیرہ نیا ڈال جائے گا اور پاکستان سپورٹ بورٹ بڑا ہمیں سپورٹ کرتا ہے اور میں کہتا ہوں کہ یہ بہت ہی بیس جگہ ہے ٹھیک ہے کراچی میں کہ آپ اگر آئیں شام میں وہاں پر آپ کو ایک اچھا انوائرمنٹ ملتا ہے آپ کھلی ہوا میں آتے ہیں تو بڑا بہترین آپ کو وہ جگہ ملتی ہے ہمارے پاس جو پیرنٹ آتے ہیں سپورٹ کہ کوئی پیرنٹ آیا ہے وہ چلی ڈنگ سکھانے کے لیے آ رہے ہیں تو وہ تھوڑا سا ہیلڈی ہیں تو وہ بیٹھ جاتے ہیں لیکن کیا ہوتا ہے دوسرے تیسر دن پھر وہ واک سٹارٹ کر دیتے ہیں ریزن کہ بھائی اور لوگ کر رہے ہیں تو ان کا دیکھی داکی میں وہ پیرنٹ بھی ہمارا فیٹنس کے اندر آ جاتے ہیں تو ان سی سی میں زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں زیادہ نہیں کوئی اٹھارہ سو روپے کی ان کی میمبرشیپ ہے تین مہینے کی تو وہ آپ لے لیں اور ایزی لی آپ آئیں اپنا واک شاک کریں بچوں کو سکھوائیں تو ایک اچھا انوارمنٹ ہے اچھا انوارمنٹ ہے نیشنل کوچنگ سینٹر کے اندر ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے کھلاڑی جو ہے وہ یہ کہتے ہیں نظر آتے ہیں کہ وہاں پر مختلف جو ٹریک ہے وہ صحیح نہیں ہے اس پہ بھی آپ کو کوئی اعتراض ہے نہیں دیکھیں ٹریک سے تو ہمارا کوئی فیلال ہمارا کوئی اس پہ ایس ایچ کھلاڑی ہوگی میں نے آپ کی بات کی تو اب موہید ہے ہمارے وہ بھی تو اسی ٹریک پہ پر پریکٹس کر رہے ہیں تو ماشاءاللہ سے آپ دیکھیں ابھی وہ کسی گیم کے لیے بھی جا رہے ہیں میں رکھت سے یوکے جا رہے ہیں تو اٹس ڈیپینڈ ڈا پریکٹس ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر ہمارے پاس اس طرح کی فیسلیٹیز نہیں ہیں تو نو پرابلم جس کیری اون اور کرتے رہیں کرتے رہیں جب آپ کی نیا صاف ہونی ہے آپ نے لگن سے محنت کرنی ہے آپ نے ملک کا نام روشن کرنی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ پاک ترقی دے رہی اچھے چیئر ریڈنگ کے لیے آپ نے کتنے پلیئر سے محضر صاحب اب تک نکال لی ہے جو ایک انٹرنیشنلی سطح پر اگر کوئی مقابلے ہوں تو اس کے لیے نامزد ہو سکے بلکل ہمارے پاس پہلے نمبر پہ علشبہ ہے جن کا میں نے آپ سے ذکر کیا پوری فیملی معاشر سے سپورٹس میں پھر بریدہ ہے اور پھر ساتھ ساتھ ہمارے دیفنس میں ایک کلب ہے فیس سیون میں تو وہاں پر ہے یمنا ابرار ہے وہ اس کی عیج آپ دیکھیں کہ وہ کوئی پانچ سال کی بچی ہے وہ ٹھیک ہے اسمہ پبلکی سکول ہے اس کا وہی دیفنس میں وہاں پڑتی ہے تو وہ مجھ سے ٹریننگ آفتہ ہے وہ کوئی چھے سے سات مہینے میں ایک سال کے قریب اس سے ہونے والا ہے اور ماشاءاللہ کیا مطلب اس میں آؤٹ سٹینڈنگ چیزیں ہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ فیوچر میں میں آپ کو ان کی ویڈیو بھی شو کروں گا اور کبھی موقع ملے گا تو لائیب بھی آئیں گے تو وہ بچی میں بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے یمنا ابرار ہے اپنا بریرہ ہے اور ساتھ ساتھ علشبہ ہے یہ بچیاں بڑی ٹیلنٹیڈ ہیں اور ان کو کوئی میں نے نیشنل لیبل کے لیے تو یہ چیمپئن ہو گئی ہیں بٹ میں ان کو کوشش کر رہا ہوں کہ اپنے ملک کا نام روشن کرنے کے لیے باہر ممالک میں ان سے پارڈ دلوایا جائے اور ان کو بتایا جائے جی پاکستان بھی کسی کھیل میں کم نہیں ہے اور ہم اس چیز کو آگے لے کے جانے چاہے ہیں مزر صاحب ہے پاکستان بھی کسی سے کم نہیں ہے یہ دھرتی ہے واقعی اس سے سونہ اگلتی نظر آتی ہے پلئرز بھی بے شمار نکلتے ہیں لیکن سب سے اہم چیز آتی ہے کسی کھلاری کو سپورٹ کرنا جس طرح آپ نے تھوڑے دیر پہلے ذکر کیا ہے کہ سپانسرشپ دیگر ممالک میں بڑے آسانی سے پلئرز کو مل جاتی ہے لیکن اگر جب آپ پاکستان کی بات کرتے ہیں تو اس میں تو پاکستان کے لیے انفرادی طور پر خود ہی جا کر ساری چیزیں کرنی پڑتی ہیں اور جب وہ میڈل لے کر آ بھی جاتا ہے تو اس کو وہ پیزرائی نہیں ملتی اس کے ساتھ کوئی اسے ڈپارٹمنٹ نہیں ملتا گو کہ ابھی ڈپارٹمنٹ بند ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بھی ان کو سپورٹ آسل نہیں ہوتی تو ایسے میں آپ کا یہ اقدام تو بڑا زبدست ہے کہ وہ پلئرز کو بھیجنا لیکن سپورٹ بیک سے پھر وہی آ جاتی ہے کہ کس طرح کریں گے دیکھیں میں وہی آپ سے بات کر رہا ہوں کہ پاکستانی سپورٹ بورڈ یا کوئی بھی سپورٹ بورڈ لے لیں یہ ایک لیمیٹیڈ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں ماشاءاللہ سے ساتھ ساتھ وہی میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ ہماری جتنی بھی پرائیوٹ ارگنیزیشن ہیں بڑی بڑی کمپنیز ہیں وہ اگر سپورٹ کو سمجھیں ٹھیک ہے نیچلے جو سپورٹ ہیں بہت سارے سپورٹ ہیں اس کو دیکھ لیں جیسے حبیب بینک کے وہ کرکٹ کو ماشاءاللہ سے بڑا سپونسر کرتے ہیں اس طرح سے تھوڑی سی اور سپورٹ پہ بھی نظر مار لی جائے تو یہ اس سے کیا ہوگا کہ چلو ٹھیک ہے ورلڈ چیمپنشپ میں بھی پارٹ نہیں لیتے اٹلیس ہماری نیشن تو سٹرونگ ہو رہی ہے میرا یہ میسیج ہے آپ جتنے بھی پرائیوٹ ارگنیزیشن ہیں سپونسر کریں جتنا ہو سکتا ہے آپ سے آپ لاکھ کریں دس ہزار کریں پانچ ہزار بھی کریں تو بھی کچھ نہ کچھ سپورٹ ہو جاتی ہے سپورٹ ہو جاتی ہے آپ پہائی میں کتنا وقت دیتی ہو کھیل کو کتنا وقت دیتی ہو کھیل میں تھوڑا تھا لیکن آپ پھر بھی پاکستان کے لیے سیکنڈ چیر ریڈنگ چیمپن ہو محضر صاحب بڑی محنت آپ نے اس پہ بھی کی ہے جسے علیشبہ کی آپ بات کر رہے ہیں اس پہ بھی یقیناً بڑی زبدت محنت کی ہوگی آپ نے تو ایسے پلیئرز کو نکالنے کے لیے کتنا وقت درکار ہوتا ہے دیکھیں میں آرمی تو نہیں ہوں ٹھیک ہے لیکن میں ایزا سولجر کام کرنے چاہتا ہوں اپنے ملک کے لیے کہ میرے پاس وردی تو نہیں ہے لیکن میں ایک نیوٹل بندہ ہوگی ہے میں اپنے ملک کے لیے کام کرنے چاہتا ہوں ان بچیوں پہ میں نے بہت زیادہ محنت کری ہے سر توڑ محنت کری ہے اس کا ریزلٹ سامنے آیا ہوا ہے آپ دیکھ لیں پورے پاکستان میں اس طرح کی اگر کہیں سٹنٹنگ ہو رہی ہو تو ریزن یہی ہے کہ ایک بچے کو تین سے چار سال لگتے ہیں کہ وہ اچھا ایک چیلیڈر بن جائے اور وہ اچھی پرفومنس کرے اور ما شاء اللہ یہ بچیاں وہ ہیں جن کے میں نے آپ سے نام لیے کہ پورے پاکستان میں اس طرح کے کوئی بھی سٹنٹنگ نہیں کر رہا خالی پاکستان چیلیڈنگ فیڈریشن کے جو لوگ ہیں اس پہ ورک کر رہے ہیں اور اس طرح سے کام کر رہے ہیں اور ہم بڑے شکر غزار ہیں پاکستان اولمپک کے سندھ اولمپک کے پاکستان سپورٹ بورٹ کے سندھ سپورٹ بورٹ کے انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا ہمیں انہوں نے ریکنائز کیا اور ہمیں ایک اوفیشنلی طریقے سے اپنے ملک کا نام روشن کرنا چاہتے ہیں اپنے ملک کا نام روشن کر رہے ہیں آپ جہاں ٹرننگ کراتے ہیں مزر صاحب انسیسی میں وہاں پر اگر کوئی انجڈ ہو جائے تو کوئی ایسی سہولتیں وہاں پر موجود ہیں کہ انہیں فوری طور پر طبیعی امداد دی جائے دیکھیں انجڈی کی سپورٹ میں تو ٹوٹلی انجڈی ہے سامنے ایک ہسپیٹل ہے نائی بی ڈی ابھی تک تو کوئی انسیسی میں میں آٹھ سال سے فرننگ دے رہا ہوں الحمدللہ ہم وہ پارڈی نہیں کراتے اس لیول پر ہم جاتے نہیں ہے کہ انجڈی ہو جائے بہت ہی بسک سے ساری چیزیں منتے نظر رکھتے ہوئے اس طرح سے ہم بچوں کو ٹرین کرتے ہیں تو الحمدللہ ابھی تک کوئی ایسا حادثہ پیش آیا نہیں ہے باقی اوپر آفیس میں وہ ساری طبیعی چیزیں ہوتی ہیں تو وہ موجود ہوتی ہیں اچھا طبیعی چیزیں موجود ہوتی ہیں آفیس کے اندر تھوڑی دل پہلے آپ ذکر کر رہے تھے پارک کے حوالے سے کہ وہاں پر اگر یہ چیز شروع کی جائے تو والدہ ان کی قصیر تعداد بچوں کو لے کر وہاں پہنچ سکتی ہے لیکن ہم دوسری طرف اگر بات کریں تھوڑی سی اسی گیمز کے حوالے سے اسکولوں کی سطح پر اگر آپ جو ہے ورکشوب منعقد کریں تو کتنا فائدہ ہوگا آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا ہماری نیشن کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا ٹھیک ہے میری تو اگر جتنے بھی پیرنٹس مجھے بھی دیکھ رہے ہیں تو میری آپ لوگوں سے سب سے ریکویسٹ ہے پلیز آپ بھلے چیل ایڈنگ نہ کریں آپ فٹنس کریں فٹنس بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے ہمارے ہاں ابھی یہ سین ہو چکا ہے کہ ہر بچہ سکرین کے سامنے ہر بچہ سکرین کے سامنے تو میرا یہ میسیج آپ سمجھ لیں اس کو ایکسپٹ کر لیں پلیز آپ خود باہر نکلیں پارک میں نکلیں گھر میں آپ کے جو بھی چھوٹا سا پارک ہے اس میں آپ نکلیے اس میں آپ آئیے ووک کیجئے ووک کے ساتھ ساتھ کچھ روزانہ بیسس پہ پانچ پوش اپ کر رہے ہیں دس سکارٹس کر لیں پھر ایسے کرتے 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 پندہ بیس دن کے اندر اسے پھر ٹین پوش اپ پہ لے ہیں ٹوینٹی سکارٹس پہ لے ہیں تو آپ کی باڈی فٹنس بھرتی چلی جائے گی جب آپ فٹنس کریں گے آیا تو آپ ہی کو دیکھ کے آپ ہی کے گھر سے حضرت صاحب آپ تو بچوں کے والدین کی بات کر رہے ہیں کراچی میں اگر ہم بات کریں پارک کی اور گراؤنٹس کی تو اس وقت جو ہے دو سو چالیس گراؤنٹ تو قبضہ مافیا کے پاس ہے پارک سے الگ موجود ہیں تو کیسے اس کو پھر اگر گھروں کے پاس ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ہی کم تعداد میں جو ہے نا پارک موجود ہیں کراچی کے اندر جو باقعدہ طور پر صحیح حالت میں اگر دیگر دیکھیں تو بے شمار پارک ہیں لیکن اس پہ خستہ حال وہ پارک موجود ہیں بس میری بس یہی ریکویسٹ ہے کہ جتنے بھی پارٹس کے جو ذمہ داران ہیں وہ ایک چھوٹا سا کام کر لیں وہ یہ کام کر لیں دیکھیں ہر ایریے میں ہمارے معاشرت ہے کراچی بہت اچھا شہر ہے اس کے اندر بہت زیادہ سپورٹس ہوتا ہے جب سندھ گیمز ہوتے ہیں تو سندھ گیمز میں سب سے زیادہ جو پوزیشن آتی ہے وہ کراچی کے لوگوں کی آتی ہے ٹھیک ہے تو آپ تھوڑا سا نظر دورا لیجئے تو اس میں آپ کو کوئی نہ کوئی اسپورٹس مین مل ہی جائے گا کوئی ٹائیکانڈو کا ہوگا کوئی جمناسٹکس کا ہوگا کوئی کس کا کوئی کس کا ان سے آپ ریکویسٹ کر لیجئے کہ سر آپ یہاں آگے ایک گھنٹ آپ نہ دے دیں تو ہمیں بڑی آسانی ہو جائے گی عوام کو بڑا فائدہ ہو جائے گا اور بلیف کریں وہ کوچھ جو بھی ہوگا اپنے گیم سے سنسئر ہوگا وہ دیفینیٹلی ٹائم دے گا اچھا مزر صاحب آپ جمناسٹک کے بھی پلئر ہیں کتنے میڈلز آپ نے پاکستان کے لیے لیا نیشنل لیول پر میں دو ہزار نو میں برانس میڈلسٹ ہوں کیونکہ زیادہ سی بات ہے وابڈا کا سامنا کرنا پڑتا ہے پاکستان آرمی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ہم سندھ کی طرف سے میں الحمدللہ کے برانس میڈلسٹ ہوں اور اگر آپ سندھ کے اندر کی بات کریں تو اس میں میں گولڈ میڈلسٹ بھی ہوں سلور میڈلسٹ بھی ہوں اور برانس میڈلسٹ بھی ہوں اچھا آپ برانس میڈلسٹ جمناسٹک کے پلئرز نکل رہے ہیں جی جمناسٹک کا ابھی بہت زیادہ روجہان ہو گیا ہے ٹھیک ہے ابھی جمناسٹک اگر آپ دیکھیں تو پرائیوٹلی بہت زیادہ لوگ کرا رہے ہیں گھروں میں کرا رہے ہیں جی آپ ہمارے گھر پہ آ جائیے سر جمناسٹک کرا دیئے کوئی گھروں میں کرا رہے ہیں کوئی کلپس میں کرا رہے ہیں ابھی جمناسٹک بہت زیادہ ہی مطلب کھیلی جا رہی ہے اور دیکھی جا رہی ہے اور ساتھ ساتھ چیل ایڈنگ بھی اس طرح سے لوگ تو جمناسٹک تو اسکول کی سطح پر اگر ہم آ جائیں تو اس پہ تو اسکولوں میں جو ہے جمناسٹک بہت کم ہوتے دکھائی دیتے ہیں دیکھیں اسکولوں میں بہت سارے اگر میں آپ کو سکول گنوا ہوں تو انٹر سکول ہوتے ہیں میں خود اورگنائز کرتا ہوں کیرن فرانڈیشن اورگنائز کرتی ہے بہت سارے سکول ہیں جو اورگنائز کر رہے ہوتے ہیں تو اس سطح پہ ہو رہا ہے جمناسٹک اور بہت اچھے لیویل پر ہو رہا ہے بٹ ہمارے پاس اگر آپ بات کریں کہ بھائی ہمارے جمناسٹ وہ انٹرنیشنلی کیوں نہیں گئے یا اس لیول پر کیوں نہیں گئے دیکھیں اس کا ریزن پھر وہ ہی آ جاتا ہے ڈائٹ ٹھیک ہے پھر اس کا ریزن آ جاتا ہے ایکوپمنٹ جمناسٹک سے ایکوپمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ مہنگا ہے ٹھیک ہے وہ ہیٹرولک فلور ہے جامشورو یونیورسٹی میں فلور ہے وہ ہیٹرولک جو وہاں پر رہی ہے تو سن میں اس طرح کا کوئی فلور نہیں ہے اس طرح کی کوئی چیزیں نہیں ہیں بہت پاکستان جمناسٹک فریڈریکشن پوری کوشش کر رہی ہے کہ جی وہ فیسلیٹیز لائی جائیں اس طرح سے پلئیر پیدا کیا جائیں بہت ٹیلنٹ ہے اور پاکستان میں بار بار کہتا ہوں کہ کسی ملک سے کم نہیں ہے کسی ملک سے کم نہیں ہے مذر صاحب ہے اب کیسا دیکھتے ہیں بائندہ آپ چیر ریڈنگ کی کون کون سے مقابلے کرنے جا رہے ہیں دیکھیں ابھی ہم نے جو ایک نیشنل ٹائپ کرائی ہم نے اس میں تو ہم الحمدللہ بڑا سکسس ہوا اور کافی سارے پلئیٹس آئے اور ان تک میسیج پہنچا اور شوشل میڈیا سے جتنی بھی ایپس ہیں آلموس میں یوز کرتا ہوں ٹھیک ہے تو اس سے ویڈیوز وائرل لیتی ہیں زیادہ در تو لوگوں کو نولیج اس چیز کا جا رہا ہے ابھی ہمارا ایک اور مددہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم دوبارہ ایک سین لیول پر چیمپینشپ کی جائے پھر اس کے بعد مختلف صبحوں میں جا جا کے ان کی وارکشپ کی جائیں اور ساتھ ساتھ ان کے علمپک کے جتنے بھی نمائن دیں ان سے بات چیت کی جائے ہم یہ کرانے چاہتے ہیں اور پلیز آپ ہماری ہیلپ کریں ہیلپ کی بات پھر وہی آگئی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں اس چیز کا اگر میار اچھا ہو جائے کھلالیوں کو سپورٹ حاصل ہو جائے تو یہ کہنا اور بھی بے شمار پلیئر ضرور نکلیں گے لیکن اگر ہم بات کریں چیئر ریڈنگ کی تو یہ گیم اتنا ابھی جو ہے کراچی میں جس طرح صرف اسکولوں کی حد تک بہت زیادہ کھیلا جا رہا ہے کبھی آپ نے کالیج اور یونیورسٹی سطح پر اس کو لے جانے کی کوشش کی دیکھیں جب سپورٹس آہستہ 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 نظر آئے گا تو وہ دیفنیٹی اوپر بھی جائے گا باہر ممالک کی جتنے بھی یونیورسٹیز ہیں کالیج ہیں ان کے وہ پلیئر ہیں جو علمپک کے اندر پاہر لے رہے ہوتے ہیں بٹ آئی ڈونٹ ڈو کہ یہاں کیا مطلب کالیجز کا یا یونیورسٹیز کا اور کسی کے اپنے معاملات ہوتے ہیں تو ان کا مجھے کچھ آئیڈیا نہیں ہے خاص آپ کو آئیڈیا نہیں ہے لیکن آپ سمجھتے کہ اس کے لیے ایک پرفیکٹ ایج کتنی سے کتنے سال تک کی ہونی چاہیے اس کو سیکھنے کی اور ایک پلیئر کتنے سال میں پرفیکٹ پلیئر بن جائے دیکھیں جمناسٹرکس ہو گیا چیل ایڈنگ ہو گیا یہ چیل ایڈنگ اگر آپ بات کریں خاص طور پر تو یہ تو ہی اسکول کالیج اور یونیورسٹی کا گیئم ہے یہ اسی سے اس کو پرموشن ملی ہے اور ابھی یہ جو ٹوکیو اولمپک ہوئی تھی اس میں یہ گیم اولمپکس کے اندر بھی آیا ویگر ممالک میں اسکول اور کیا کہتے ہیں کالیج اور یونیورسٹی کی سطح پر ہمارے پاس ایسا نہیں ہے ایسا کچھ ایسا بس کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ ہم تو پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اسکولوں پہ تو ہمارا ورک ہو رہا ہے جب ہماری بیس بن جائے گی بیس اچھی ہو جائے گی تو پھر ساتھ ساتھ ہم کالیج میں بھی مغلی صاحب آپ کو بھی تقریباً چار سے پانچ سال کا عرصہ ہو چکا ہے کتنی بیس اور مزید چاہیے آپ کو دیکھیں میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ایک جمناسٹ بنانا اور ایک چیلیڈر بنانا یہ بہت مشکل کام ہے اس کے لئے بہت محنت ہے یہ بچی بیٹھی ہوئے اور وہ یمنا ہے اور جتنی بھی زینب ہے بہت ساری بچی ہیں جب میں ان کو ٹریننگ کرا رہا ہوتا ہوں تو اندر اندر میں میں بڑا رو رہا ہوتا ہوں بٹ وہ اگر ان پہ سٹیچنگ نہ کر رہا ہوں اگر ان پہ وہ باڈی فٹنس نہ کروں تو یہ پلیئر ہی نہیں بن سکتے بہت مشکل ترین گیم ہے یہ اور بڑے پچھلے تین سال سے میں نے سر توڑ محنت کیے کرونا وارس کے اندر بھی جو ہے ہم گھروں پہ ان کو ٹریننگ دیتے رہے ہیں ایوین مختلف ممالک سے ہم ٹریننگ لیتے رہے ہیں ابھی بھی یو ایس اے کے رمضان میں ستائیس میں روزے کو جو ہے ہم نے یو ایس اے کے کوچ سے ٹریننگ لی سیئے اور اپنے جتنے بھی ہمارے صوبوں کے لوگ ہیں ان کو ہم نے انکلوڈ کیا ہے اس پہ زوم پہ بیٹھ گیا ان سے سیکھا یہ گرپ کیا ہے کس طرح سے ان کی فٹنس آتی ہے کیا اس کے ٹیکنیکل پوائنٹس ہیں تو پھر انہوں نے ہمیں ساری چیزیں گائیڈ کریں تو اسی طرح سے کوریا ہے نیدرلینڈ ہے جرمنی ہے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ جتنے بھی کنٹری ہیں یہ سب مجھے جانتے ہیں ورلڈ چیمپینشپ کے بیاب پہ اچھا ورلڈ چیمپینشپ کے بیاب پہ آپ کو جانتے آپ نے ذکر کیا مختلف اس کے پوائنٹس ہوتے ہیں اس چیمپینشپ میں محقید ہوتے ہیں وہ پوائنٹس کیا ہیں وہ پوائنٹس یہی ہیں کہ مثال کے طور پہ ایک بچہ گیا وہ سموتلی بچی کھڑی ہو گئی اب ایک بچی کا ڈیس بیلنس آؤٹ ہوا تو اس پہ پلانٹیز لگیں گی ٹھیک ہے کہ بھئی یہ بچی گئی اس نے سموت نہیں گئی تو اس کا بیلنس آؤٹ ہوا تو اس کو مثال کے طور پہ دو سو پوائنٹ ملنے تھے اس سنٹ کے تو اس کو دیڑھ سو پوائنٹ مددہ ملیں گے تو اس طرح سے کوئی دس سے بارہ سنٹس کرنے ہوتے ہیں اس کے دیڑھ منٹ کا آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے پارٹنر سنٹس کے اندر تو اس دیڑھ منٹ کے اندر اندر آپ نے پرفومنس کرنی ہوتی ہے دیڑھ منٹ کے اندر پرفومنس کرنی ہوتی ہے محضر صاحب جس طرح بریرہ کہہ رہی تھی کہ بہت زیادہ کوچز کا ہاتھ ہوتا ہے تو آپ کے پاس جو کوچز ہیں وہ کتنے دیر تک ٹریننگ پلیئرز کو کراتے ہیں ڈیلی بیسیس پہ نسی سی میں پریکٹس ہوتی ہے منڈے ٹو سیٹے ڈے ٹھیک ہے ہم پانچ بجے وہاں پر موجود ہوتے ہیں اور رات آڑ بے تک ٹریننگ ہمارے پاس جو ہے چل رہی ہوتی ہے تو بریرہ ہے علیش بہ ہے اور جتنے بھی بچیاں ہیں اور بھی ہیں جن کے میں نام نہیں لے پا رہا ہوں کیونکہ وہ چھوٹے لیول سے بیسک سے چل رہے ہیں تو ڈیلی بیسیس پہ ان کی ٹریننگ ہوتی ہے دو سے تین گھنڈے کی ٹریننگ ہوتی ہے اچھا محضر صاحب ہے اس میں آپ نے گل سے بچیاں زیادہ نکالی ہیں بوائیس پہ کتنا کام کر رہے ہیں آپ بوائیس کا یہ جو گیم جو چیلیڈنگ ہے بسکلی یہ گلز کا گیم ہے ٹھیک ہے کیونکہ گلز جو گروپ اسٹرنڈز بکرہ بھی قرار ہوتی ہیں بوائیس بھی قرار ہوتے ہیں تو زیادہ تر جو گلز کے اوپر فوکس ہوتا ہے اس گیم میں کیونکہ گلز فلیکسیبل بھی بہت ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور بوائیس کا جو کام ہوتا ہے ان میں پاور ہوتی ہے تو وہ لفٹر ہوتے ہیں اچھا لفٹر ہوتے ہیں تو مہت بڑی سی پرابلم آتی ہے آپ لوگوں وہاں اب جو ان کو جو ٹریننگ کرانی پڑتی ہے پاور کی ٹریننگ کرانی پڑتی ہے اور ساتھ ساتھ ان کو ٹیکنک بتائی دی جاتی ہے یا انگلیاں سوچ جاتی ہیں اٹھاتے ہوئے یا ہاتھ سوچے ہوئے ہوتے ہیں ہمارے کیونکہ وہ ہاتھوں پہ اٹھا اٹھا گئے آپ دیکھیں نا بڑا ہی مددہ انٹرٹینمنٹ ہے اچھا کوچز کی بات ہو رہی ہے جس طرح آپ ذکر کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس کوچز ہیں اس میں فیمیل کوچز کتنے ہیں آپ کے پاس فیمیل کوچز ہمارے پاس جو ہے وہ تقیباً بارہ ہیں ٹھیک ہے اس میں ایک مس نیاب ہیں الفہ کالج میں الفہ کور میں ہوتی ہیں اور ان کی مدر ہیں وہ بھی کوچ ہیں اور علشبہ کی مدر ہیں وہ بھی کوچ ہیں اور ہمارے انٹرلی سندھ میں بڑا اچھا کام ہو رہا ہے وہاں پہ بھی کافی ساری کوچز ہیں اچھا انٹرلی سندھ کی بات کی آپ نے تو وہاں پر کتنے پلیئرز اب تک آپ نے نکالے ہیں انٹرلی سندھ میں جو ہے وہ بڑے سٹرونگ لوگ ہوتے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑی اچھی آویننس چل لیئے لارکانہ میں ہمارے بہت ہی اچھے پلیئر وہاں سے تیار ہو رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ہیدر آباد میں بڑے اچھے ہو رہے ہیں تیار اور میرپور خاص میں بھی ہو رہے ہیں بینظیر آباد میں بھی ہو رہے ہیں تو وہاں ان کو ہم ٹریننگ دیتے ہیں تو وہاں آپ کے پاس کتنے کوچز ہیں جو وہاں کے رہائشی ہیں یا آپ کراچی سے وہاں پہ رہے ہوتے ہیں وہاں کے رہائشی لوگ ہیں اور وہاں پہ کام کر رہے ہیں اسی طرح پارکوں میں جو سکھا رہے ہیں اور بہت اچھا سسٹم چل لائے ہیں ایک ایک ڈیویجن کے اندر ہمارے پاس ابھی پانچ پانچ چھے کوچز ہیں اچھا انٹریل سندھ کے اندر اور اگر دوسرے شہروں کی بات کر رہے ہیں لاہور کے پی کے اگر آپ پورے صوبے کی بات کریں گے تو پورے صوبے کے ہمارے پاس اٹھارہ بیس اٹھارہ بیس اٹھارہ بیس کوچز ہیں ہمارے پاس جو اس چیز کو ٹرین کر رہے ہیں بچوں کو اور حویرنس دے رہے ہیں بہت مشکل گئے میں آسان نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس پہ تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے اچھے جس طرح خواتین کوچز کا آپ نے ذکر کیا تو وہ کتنا ٹائم دیتی ہیں آپ لوگوں کو نیشنل کوچنگ سینٹر پر وہ ہمارے پاس چھے دن آتی ہیں اور جو چھے دن نہیں آباتی ہیں جیسے کوئی کرنگی میں ہے کوئی کہاں پر رہے تو وہ تین دن ہمارے پاس مسٹ آتی ہیں کیونکہ ہماری ایک ایسوسییشن ہے اور اس ایسوسیشن کا رول یہی ہے کہ آپ نے ہفتے میں دو سے تین دفعہ لازمی آپ نے آنا ہے اور یہاں پر بچوں کو ٹرین کرنا ہے اور کچھ سیکھنا ہے اور کچھ سکھانا ہے اور جو نہیں آتا تو پھر ہم اس کے اوپر تھوڑا سا پلینٹی پلینٹی لگاتے ہیں آپ جس طرح ذکر کر رہے ہیں کوچس کے حوالے سے اور پھر آپ نے ذکر کیا کہ پورے پاکستان کے اندر تین ساڑھے تین سو چار سو بچے بچیاں آپ نکال کر لے کر آ رہے ہیں چیئر لیڈنگ کے لئے لیکن کراچی میں کتنی لڑکیاں آپ نے اب تک آپ کے پاس فرننگ کر رہی ہیں دیکھیں کراچی کی جو بات آپ کر رہے ہیں کراچی میں تو ماشاءاللہ سے یہ تین پانس بچیاں ہیں جن کے میں نے آپ کے ساتھ نام لیئے ہیں یہ اگر ہم باہر موالک میں جاتے ہیں تو اللہ سے بڑی امید ہے جس طرح کہ یہاں پر کرتی ہیں اسی طرح جا کر انہوں نے وہاں پر کر لی اور میں نے کرا لی اور ہمارے کوچس نے کرا لی تو ہم سلور میڈل اور برونس میڈل پر انشاءاللہ گولڈ پر کیوں نہیں جاتے ہیں گولڈ پر جائیں گے دیکھیں آہستہ آہستہ جائیں گے آہستہ آہستہ ہر چیز کی ڈیولیپمنٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے جب سلور آ جائے گا برونس آ جائے گا جب لوگ ہمیں جانیں گے تو پھر تعداد بڑے گی جب تعداد بڑے گی تو پھر اس میں گولڈ والے بھی آ جائیں گے بلکل گولڈ والے بھی آ جائیں گے اگرہ رہے آپ کا بہت بہت شکریہ مزر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آہ پرگرام کا احتتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان میں کھیل اور کھلاری ترقی کرتے رہیں اور پاکستان کا سبز ہلالی پرچم دنیا بھر میں روشن رہے اسی کے ساتھ اپنے میزبان شہزادہ مہین کو اجازت دیں پاکستان زندہ بات